چھجے والے مکان کے لوگ شادی کے تھوڑے ہی دن کے اندر کہیں اور اٹھ گئے تھے اور ان کے بعد وہاں ایک بوڑے میاں بیوی آ کر رہنے لگے تھے لیکن جب تک وہ مکان خالی رہا اس کی ڈیوڑی کے سامنے سے گزرتے وقت میرے قدم لڑکھا سجاتے تھے اگر کبھی کسی کا دروازہ ذرا سا کھلا نظر آتا تو مجھے شبہ ہوتا کہ میں نے ڈیوڑی کے اندھیرے میں زیوروں کی چمک دیکھی ہے اور میں یقین کر لیتا کہ اگر دروادے کی جھری سے جھاکوں گا تو مجھ کو وہاں پر دلہن نظر آئے گی چھجے والے مکان کی باتونی دلہن نہیں مجھ سے کئی پشت پہلے کی چپ چاپ مر جانے والی دلہن میں جانتا تھا کہ یہ سب نظر کے دھوکے اور میرے وہم ہیں لیکن مجھ کو نظر کے دھوکے اصلی منظروں سے زیادہ اصلی اور وہم حقیقتوں سے بڑی حقیقت معلوم ہوتے تھے مجھے یقین تھا کہ میری ساری زندگی اسی خوف کے ساتھ گزرے گی لیکن نوجوانی کا زمانہ آتے آتے لڑکپن کی بہت سی باتوں کے ساتھ یہ خوف بھی دھدرا گیا اور دلہن رفتہ رفتہ اثر خونے لگی اب اس کا ذکر کبھی ہمارے گھر میں چھڑتا تو مجھے اس کے قصے میں کئی جھول نظر آتے اور سونچ کا تعجب ہوتا کہ کسی زمانے میں مجھ کو اس سے اتنا ڈر لگتا تھا کبھی کبھی اس ڈر کے ختم ہونے کا خیال کر کے مجھ پر کچھ مبہم سی افسردگی تاری ہو جاتی اور میں سوچنے لگتا تھا کہ شاید وہ وقت دور نہیں جب دلہن کی بے جان یاد اور یاد کا بے جان خوف دونوں میرے ذہن سے ہمیشہ کے لیے مہ ہو جائیں گے لیکن ابھی کچھ دن ہوئے ان دونوں میں چند لمحوں کے لیے جان پڑ گئی